ہیلو فرینڈس ویلکم ٹو انڈین سٹڈی انڈین سٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے لیے یو پی پولیس کونسٹیبل اور یو پی ریڈیو آپریٹر کے لیے ہندی کا بہترین ٹیسٹ لے کر کے آیا ہوں جو کی آپ کے آنے والے اگزام کے لیے بہت امپوٹینٹ ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک اور سیجر کر دیجئے گا ٹائم کو نہ ویش کرتے ہوئے پہلے کوسٹنز کی طرف بڑھتے ہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اس محابرے کا سیجرت کیا ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اس محابرے کا سیجرت ہو جائے گا آپ کا سواب لمبی ہونا سیمپل کوسٹنز تھا پہلا آپسٹنز کریٹ آئین پھرتے لگا کر بنایا گیا سبد کون سا ہے یعنی کس سبد میں آئین پھرتے لگا ہے تیلین میں نہیں ہے دوبین میں نہیں ہے سنارین میں نہیں ہے اوجہائین او جھائین میں آئین پرتے ہیں چواتہ اپسنز کریکٹ پرتے کسی بھی سبد کے پیچھے لگائے جاتے ہیں کہاں پر دوستو پیچھے چاہے ہم پرتے کی بات کریں چاہے ہم اپسرگ کی بات کریں دونوں ہی سبدوں کے انس ہوتے ہیں اس لئے ہم ان کو سبدھانس بھی کہتے ہیں امنت سبد میں کون سا اپسرگ ہے سمپل سا کوسنز تو امنت سبد میں آپ کا اپسرگ ہے تیسرا اپسنز یہاں پر آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسن دیکھ لیجئے چاندنی چوک میں کون جی سنگیا ہے دیکھو چاندنی چوک آپ سبھی لوگ جانتے ہیں یہ ایک جگے کا یا پلیس کا نام ہے ہے نا کیونکہ دلی میں چاندنی چوک نام کا ایک کیا ہے جگے ہے تو اس لئے ہم اس کو کیا بولیں گے ویقتی باشک سنگیا ٹھیک ہے تو یہ ویقتی باشک سنگیا میں جائے گا کیونکہ جگے کا نام ہے منوہر جیون بھر پورا سکھ بھوگتا رہا اس میں کون سا بشیشن ہے جلدی سے بتاؤ تو دیکھو یہ جیون بھر سبد جو ہے نا یہ بھر سبد آپ کو پریمان باشک بشیشن کی پہچان کروائے گا دوسرا آپسن سے یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ہنڈیڈ لائک کا ٹارگٹ ہے پلیس دوستو ضرور سے کمپلیٹ کیجئے گا اپواباد کو چھوڑ کر وڑمالا کے اکچھروں کے نام کس لنگ میں ہوتے ہیں اپواباد کو چھوڑ کر دیکھو اپواباد کو اگر ہم چھوڑ دیں تو وڑمالا کے جو وڑنوں کے جو اکچھروں کے جو نام ہیں وہ پرلنگ میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپسن کریں اب آپ بولو گے سر اپواباد کون سا ہے چھوٹی ای اور بڑی ای یہ ایک اپواباد ہے ان دونوں یہ دو جو ہے وہ وڑمالا میں موجود ہوتے ہوئے بھی یہ اس طریقے لنگ میں آتے ہیں باقی ان سب کو چھوڑ کر پرلنگ میں آئیں گے چونکہ ہم بولی کی بات کر رہے ہیں اس لئے کھڑی بولی ہوگا چواتھا اپسنز بلکل کریکٹ ساید میں بھی باق ہے کس پرکار کا دیکھو یہ ساید سبد جو ہے نا یہ آپ کو پہچان کروا دے گا ساید میں بھی تو ساید سبد آپ کو سندے بچک کی پہچان کروا رہا اس لئے بس پہلا ہی اپسنز کریکٹ ہو جائے گا کسی سبد کے سمان ارت بتانے والے سبد کا بودھ کرانے کے لئے کس چن کا پریوک کیا جاتا ہے ساید سر آپ پر کیا ہو جائے گا سر سمتہ سوچک چن دوسرا آپسنز یہاں پر آپ کا برکل کیا ہو جائے گا سر کریکٹ ہو جائے گا کرپہ سبد کا بہو بچن کیا ہوگا سر جلدی سے بتاؤ کرپہ سبد کا بہو بچن بڑیا کوشن نا جلدی سے بتاؤ بیسکلی کرپہ سبد کا پریوک جو ہے وہ ایک بچن کی روپ میں کیا جاتا ہے لیکن اگر ہم کسی سنٹینس میں بہو بچن کے کونٹیکس میں اگر اس کی بات کریں گے تو کرپہ سبد کا بہو بچن پھر کرپہ ہی بنے گا میں سویم چلی جاؤں گی تو آپ کو بتانا ہے سویم سبد کس سربنام میں آئے گا بڑیا کوشن سے آسانی سے بتا سکتے ہیں آپ سویم اور خود یہ تینوں سبد آپ کو کس سربنام میں دیکھنے کو ملتے ہیں جلدی سے بتاؤ نجواجک سربنام میں یعنی کہ اس کوشن کا تیسرا آپسنز آپ کا بالکل کریٹ ہوگا نملکت میں سے کونسا اسپرس سنگرسی بہنجن ہے بڑیا کوشن سے جلدی سے بتاؤ اسپرس سنگرسی بہنجن اسپرس بہنجن الگ ہوتے ہیں اسپرس بہنجن ہم کس کو کہتے ہیں جو آپ کے وڑمالا میں رکھے گئے ہیں جیسے کابرگ ہو گیا چابرگ ہو گیا ٹابرگ ہو گیا یہ سبھی کے سبھی اسپرس بہنجن کہلاتے ہیں اب سنگرسی وینجن الگ ہوتے ہیں سنگرسی وینجن کون سے ہوگے سا 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 اور ہا یہ آپ کے سنگرسی وینجن کہلاتے ہیں لیکن یہاں پر جو آپ کی بات ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے آپ کی اس پر سے سنگرسی وینجن کی ٹھیک ہے تو ہم بات کریں اس پر سنگرسی وینجن کی تو چا ہو گیا چھا ہو گیا جا ہو گیا اور جھا ہو گیا تو یہاں پر ہم جھا جو ہے وہ اس پر سے سنگرسی وینجن میں آئے گا تو دیکھو بات کو سمجھنا کہ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں کیا سمجھا رہا ہوں اس پر سے سنگرسی وینجن اس پر سے وینجن الالگ ہوتے سنگرسی وینجن الالگ ہوتے اور اس پر سے سنگرسی وینجن الالگ ہوتے وڑمالہ میں گیا کو مانا جاتا ہے گیا گیا کو جو ہے وہ ایک سنیوکت وینجن مانا جاتا ہے کیونکہ یہ کس کس سے مل کر بنتا ہے جا اور یہاں سے مل کر بنتا ہے تو اس لئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سنیقت میں جن جملے کے تمہیں سے کون سا سبد تصم نہیں ہے نکھ نکھ سبد جو ہو جائے گا وہ آپ کا ایک تصم سبد نہیں ہوگا نکھ تو آپ کا تصم ہوگا نہیں نہیں ہوگا کیونکہ تصم نہیں ہے وہ پہچاننے نہیں جو ہے وہ ایک تدبہ سبد ہے اس کا تصم روپ ہوتا ہے اس نہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو پتہ دے رہو نہیں تو آپ سمجھو واق میں جس سبد سے کریا کے سممند کا بود ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں تو اس کو ہم اپادان کارک کہتے ہیں دوسرا آپسنس یہاں پر آپ کا بلکل کریکٹ ہو جائے گا کونسا سنیقت کریا کا بھید نہیں ہے بڑیا کوسنس جلدی سے بتاؤ کوسن نمبر 129 سنیقت کریا کا بھید کونسا نہیں ہے اسی کا آپ کو جو ہے وہ چین کرنا ہے جلدی سے بتائیے سر سنیقت کریا کے بیسکلی گیارہ بید ہوتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں نستار بودک جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے تیسرا آپسنس کریکٹ پھر ریڑنا اسٹیڈیو جائے گی اس واقع میں آپ کو بتانا ہے کال کا بید کونسا کال ہے دیکھو جائے گی سے آپ کو بیسی پتہ چل جائے گا یہ بھویس کال کی بات ہو رہی ہے اور سمان بھویس کال ہے ہے نا جو سبد لنگ بچن تتھا کال کیانوسر نہیں بدلتے ان کو کیا کہتے ہیں تو جن میں کوئی چینجمنٹ نہیں آتا ان کو ابیکاری سبد کہتے ہیں دوسرا آپسنس کریکٹ ایک اور ایک 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 سبد میں کونسی سندھی ہے اب ایک میں دیکھو چھوٹا آرہا اور یہ اے آرہا چھوٹی آگا میں اے سے ہو تو اے بن جاتا ہے تو اے کی ماترہ بھی لگی تو یہ کس سندھی کا نیہ میں بردی سندھی کا نیہ میں سر دوسرا آپسنس کریکٹ اوپر کی اور آنا واقعانسو کے لیے ایک سبد کیا ہوگا اس کو اردگامی بولیں گے چوتھا آپسنس کریکٹ نصور کا بلوم سبد کیا ہوگا تو نصور کا بلوم سبد کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہو جائے گا ساسوت پہلا آپسنس کریکٹ کندرہ کا پرہیوچی سبد گہبر دوسرا آپسنس کریکٹ آنکھ کا اندہ گھاٹ کا پورا اس لوکوتی کے سہی ارد کیا ہے جلدی سے بتاؤ مورک دھنی تیسرا آپسنس کریکٹ جو رحیم نر ہے پر اپکاری انگ باتن باتے کو لگے جیو مہندی کو رنگ اپیوک پنگتی میں کونسا لنگا رہی یہ آپ کو بتانا ہے تو یہاں پر آپ کا کونسا لنگکر ہوگا یہاں پر آپ کا کونسا لنگکر ہے ادھارنہ لنگکر کیونکہ یہاں پر ادھارنہ دے کر کے سمجھائے جا رہا ہے سمجھ رہے نیکسٹ کوسنس دوستو آپ کے سامنے دیکھو جو رحیم دھن ہے پر اپکاری سنگ باتن باتے کے لگے جو مہندی کو رنگ کبھی جو ہے وہ یہاں پر رحیم لوگ کو سابدھن کرنا چاہتا ہے کبھی رحیم جو ہے کہ انہیں کام کاج کے پرتی جو ہے وہ سترکتہ جو ہے وہ برتنی چاہیے کیوں جس پرکار کے پتھر پر مہندی کے رنگ سے رنگے بینا ہی لال ہو جاتے ہیں اسی پرکار کے پتھر پر مہندی کے دوست بھی بینا کچھ کرے پرسنس نہیں ہو جاتے ہیں تو ادھارن دے کر کے سمجھا رہے ہیں اس لیے یہاں پر ادھارنہ لنگ کار ادھر سبد کا انہیکارتی سبد کیا ہوگا ادھر کا انہیکارتی سبد کیا ہوگا ادھر کا انہیکارتی ہو جائے گا انہیکارتی تیسرا اپسنس کریکٹ انہوں اور انہوں سبد کا آپ کو صحیح ارثیگم بتانا ہے انہوں کا مطلب ہو جائے گا باد میں اور انہوں کا مطلب ہوگا ٹھیک ہے نیل کنٹ یعنی کی نیلا کنٹ ہے جس کا سب تو واقعانس میں آپ کو بتانا ہے کون سا سماس ہے آپ دیکھو سب جی دے دیئے اور جتنے ہی بھگوان کے نام ہے میں نے آپ کو بتایا کون سا سماس میں بہو بریے سماس میں میں آپ کو بتانا ہے کون سا رس ہے کنڈیسن بڑی بھیانک ہے بھیانک رس ہے ایک ندی اراؤتی نیمند کے لیکھا کون ہے کبیرنات رائے چوتھا آپسنس کریکٹ میتری سرنگپت کی کون سی رچنا رام قدہ پر آدھا رہی تھے ساکیت چوتھا آپسنس کریکٹ اور لاشٹ کوسنس نیمند کے تمہیں سے کون سا اپنی اسکر ساہیت اکادیم پرسکر تھی سمانیت نہیں ہے تو اس کوسنس کا آنسر آپ مجھے کامیڑ باکس میں بتائیں گے دوستو یہ تھے آپ کے ہندی کے امپورٹینٹ کوسنس جو کہ آپ کے آنے والے ایکزام کے لیے بیہد امپورٹینٹ ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک او سے جرور کر دیجئے گا باقی پھر ملتے ہیں نیکس لاس میں نیکس سیسن میں جے ہند جے بھارت ملتے ہیں